الرکن الثانی من ارکان الاسلام اقام الصلاة لماذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقام الصلاة ولم يقل الصلاة اسلام کا دوسرا رکن نماز کو قائم کرنا ہے ہمیں سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ رب العلوی اللہ کی سوچہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا ہے کہ نماز کو قائم کرنا صرف نماز کیوں نہیں کہا لأن الصلاة لابد ان تعتبہا مستقیم قائم مع الوجہ الذي امر اللہ بشروطها وارکان وعجباتها ومکملات السنن ولا تعتب مبطل مبطلات الصلاة حتى تكون الصلاة صحیح قائم وإلا كانت باطلا تو نماز کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی سیدھی راہ پر قائم ہو اگر اس چیزے پر سیدھی راہ پر قائم رہتی ہے تو نماز یہ قبول ہے اگر اس سیدھی راہ سے بھٹکے جاتی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے لہذا ضروری ہے کہ نماز کو ادا کیا جائے ان کے شروط اور ارکان وعجبات اور سرن کے ساتھ اور جو ان کو باطل کرنے والی چیزیں ہیں اس سے پریز کیا جائیں نماز کے دو قسمیں ہیں فرض نمازیں اور نفل نمازیں الفرض الصلاة المفروض الخمس في كل يوم و لیلہ فرض وہ نمازیں ہیں جو پانچ وقتی نمازیں ہیں دین و رات کے اندر والجمعہ في كل اسبوع جمعہ جو ہر ہفتے کو آتا ہے كل رجل بالغ عاقل لابد ان يصل مع الجماعہ في المساجد عاقل بالغ اور عاقل کے لئے ضروری ہے مسلم بالغ عاقل مسلم بالغ اور عاقل ضروری ہے کہ وہ مسجد میں نماز ادا کرے اور جماعت سے متخلیف صرف اور صرف منافقین ہی لوگ ہوتے ہیں لہٰذا جماعت سے متخلیف اور پیشے نہیں ہونا چاہیے یہ چیز کو اللہ ربنامی بہتر جانتا ہے